اوم سے جو پرمگتی ہوگی برم لوگ پرابتی ہو جائے گی برم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی پھر واپس جنم مرتو میں ہے پورن موکس نہیں ہے اس لئے گیتا جیدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا کہ اس سچیدہ نند گھرم برم کی وانی کا منطر جو ہے اس پورن پرماتمہ کا منطر اوم تدست ہے اوم بھی اس میں انکلوڈ ہے برم کی بھی سادنا ہے پھر پر برم کی اور پرم اکسر برم کی یہ تینوں منطروں سے الگ الگ بھگتی کرم بنتے ہیں اور ان تینوں کے ہی الگ الگ سادنا کرنے سے ہم پورن موکس پرابت کریں گے اب گیتا جیدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور سات میں گیتا گیانداتا کہتا ہے تو میرا بھزن کر میرا نام زاب کر میرا منطر اوم ہے آٹھ میں جائے گیت تیر میں سلوک میں اس نے بتائے دیا کہ اس کا تو سادنا کرے گا اگر تو مجھے پرابت ہوگا برم لوگ میں آ جاگا تو ید بھی کر اور سادنا بھی کر منطر جاپ بھی کر نام جاپ بھی کر میرا سمن کر اور آٹھ میں جائے کہ آٹھ نو دس تین منطروں میں بتا ہے وہ سچیدانند گھنبرم اس پرم اکسر برم کی پوجا کر آٹھ میں جائے کہ پرث منطر مردوں نے پوچھا کم تت برم اس کے ویسے میں آٹھ میں جائے کہ تیسرے سلوک میں کہا کہ وہ پرم اکسر برم ہے گیتا گیانداتا کہتا میرے سے الگ ہے کوئی پرم اکسر برم تو آٹھ میں جائے کہ آٹھ نو دس میں اس پرم اکسر برم سچیدانند گھنبرم کی پوجا کرنے کے لئے کہا کہ اس کے لئے بتاتا تو درسی سنتوں کی کھوز کر اس کا منطر ستر میں جائے کہ تیسرے سلوک بتا ہے وہ آم تت ست تین منطر کا ہے اس کی سادنا کرنے والا اس پرم دیو پرم پرس کو پرابت ہوگا اس پرم اکسر برم کو پرابت ہوگا اور پندر میں جائے کہ ایک سے چار سلوک میں شریمت بھگت گیتا میں کہا ہے کہ تتو درسی سنت کی یہ پہچان ہے وہ سارے انٹے لٹکے سنسار روپی ورکس کی سبھی ویبھاگوں کو بتاؤگا اکسر پروشیخ پیڑ ہے نردنوا کی دار تین نو دیوہ ساکھا پات روپ سنسار اس تتو درسی سنت کی پرابتی کے اپرانت پرم اکسر برم کے اس پرم پت کی کھوز کرنے چیئے ستھکھنڈ کے بارے میں ساد نہ کرنی چیئے سناتن پرم دھام کی ساد نہ کرنی چیئے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے ان کا پورا نموکس ہوتا ہے اس لئے گیتا جدہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیشت میں کہا کہ اردن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرنم جا اس پرم اکسر برم کی سچیدہ نند گھن برم کی سرنم جا جس کی کرپا سے تو پرم سیانتی اور سناتن پرم دھام سناتن معنی آدی انعادی اس سدہ سب سے پرانا سب سے پہلے والے لوگ سچکھنڈ میں سدا رہنے والے ساسوت ستھان میں ساشوت معنی کبھی ناس نہ ہونے والے ستھان پر سدا رہنے والے ستھان میں یعنی ست لوگ کو سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا ترہ پورن موکس ہو جائے گا اب یہ پرم اکسر برم کون ہے اب پرم اکسر برم یہ پورن پرماتمہ ہے کمپلیٹ گوڈ ہے جس کے وشے میں وید بھی پرمان دیتے ہیں جس کے وشے میں بید گنگان کرتے ہیں اور وید میں لکھا ہے کہ وہ کبیر دیو ہے وہ کبیر پرماتمہ ہے جو سسکنڈ سے گتی کر کے اپنے تیسرے دھو لوگ کے تیسرے پرشت سے جہاں پر وہ رہتا ہے تیسرے دھام میں وہاں سے چل کر آتا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایٹی سکس چھبیس اور ستائیس میں اور اکتیس میں بھی اس کا بہت اچھا ویورن ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کے منطر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھنوے کے سولہ سے لے کر بیس اکیس تک یدروید جہاں نمبر پانچ کے منطر نمبر ایک اور بتیس میں اور یدروید جہاں نمبر چالیس کے منطر نمبر آٹھ میں اور سترہ میں اور بھی انیک ستھانوں پر گنتی نہیں ابھی تو یہ سیمپل سے کچھ سے سلوک آپ کو بتایا جارہے ہیں بید تو بھریا کبیر بھگوان کی مہمہ سے ہی ہے اور پرمیسو نے چسو ورس پہلے کہا تھا کہ بید میرا بید ہے پر میں نہ بیدن کے ماں ہی اور جون وید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں یعنی پرماتمہ نے کہا تھا کہ چاروں وید میری مہمہ کا گنگان کرتے ہیں لیکن میرے پانے کی ویدھی ویدومہ نہیں ہے ویدومہ کیول برم تک کی سادنا یدرویدہ دہا نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ میں لکھا کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر کہ اوم نام برم تک کا ہے اٹھمے دہا کے تیرمے سلوک میں کی تازی میں یہ برم کہتا ہے مام برم مجھ برم کا کہ اوم اکثر ہے یہ ایک اوم اکثر ہے اس کا انتیم سواس تک اچان کر کے سمن کرتا ہوا جو سری چھوڑ کر جاتا ہے وہ میرے برم لوگ میں آ جاتا ہے یدرویدہ دہا نمبر پانچ کے منتر نمبر ایک اور بتیس میں اور یدرویدہ دہا نمبر چالیس کے منتر نمبر آٹھ میں اور سترہ میں اور بھی انیک ستھانوں پر گنتی نہیں ابھی تو یہ شیمپل سے کچھ سے سلوک آپ کو بتایا جارہے ہیں ویدہ تو بھریا کبھی بھگوان کی مہمہ سے ہی ہے اور پرمیس ونہ چھت سو ورس پہلے کہا تھا کہ بید میرا بھید ہے پر میں نابیدن کے ماہیں اور جون وید سے میں ملوں وہ بھید جانتے نہیں یعنی پرماتما نے کہا تھا کہ چاروں وید میری مہمہ کا گنگان کرتے ہیں لیکن میرے پانے کی ویدھی ویدومہ نہیں ہے ویدومہ کیول برم تکی سادنا یدرویدہ دہا نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ میں لکھا کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر کہ اوم نام برم تک کا ہے اٹھ میں دہا کے تیر میں سلوک مگی تازی میں یہ برم کہتا ہے مام برم مجھ برم کا یہ ایک اوم اکثر ہے اس کا انتیم سواس تک اچان کر کے سمر کرتا ہوا دوسری چھوڑ کر جاتا ہے وہ میرے برم لوگ ماہ جاتا ہے تو یہ اوم نام تو کلیر ہے لیکن اوم تدست یہ سانکیتیک ہے اس کے لئے میں تدو درسی سند بتاؤں گے تو وہ کیا کرتا ہوں پرماتمہ سچکھنڈ سے اپنے تیسرے دھام سے گتی کر کے آتا ہے وہاں سے چل کر آتا ہے یہ دی بھگوان کیول سروے ویاپک ہے تو سروے ویاپک ہونے کے کارنے تو اس کو گتی سبت ہونا ہے نہیں اس کے لئے وید بولتی ہی نہیں وید گتی کر کے آتا ہے اور راجہ کے سمان درسنیے ہے راجہ کے سمان نر آکار ہے دیکھن جو گا ہے اور تیسرے دھام میں رہتا ہے ایک دیسیے ہے تو پرماتمہ ویسے تو یہ پہلے والے رسی بھی سارے ہی ایسے ہی تھے لیکن وہ کچھ مالک کے ویدھان کو تھوڑا وہ جانتے تھے اور یہ ورطمان کے گروہ اور یہ نقلی رسی مہر اسی دانند کیسے تو کھے کھےوے نہیں جانتے بھگوان کے بارے اور انہوں نے بہت سماج منوس سماج کو بگاڑ دیا اب اس سارے منوس سماج کو یہ یتھارت گیاندب سننے کو ملتا ہے ایک بار تو سبھی بلکل پھڑک جاتے ہیں اگر کیسے اگر کیسے ہوگا جھوٹ بولا پھر وہ پرمانتھا ہم نے دکھائے جاتے ہیں یہ لالٹن دکھاتا ہے یہ داس پھر وہ بیوس ہو جاتے ہیں جو کچھ ایسے وکتی ہیں کچھ تو مان بڑائی ایرشا کے یکت ہو کر کے اسے پربھاویت ہو کر کے اس کے وس ہو کر کے وہ نہیں مانتے نہ ماننے دیتے ہیں انہوں کو کہتے جھوٹ بولتا ہے رامپال کو سنسکرٹ میں آتی اس میں سنسکرٹ آلی بات تک یہی سنسکرٹ بولنی ہے وید سنسکرٹ میں بھی دمان ہے اور یہی کھل لنی ہے انہوں نے ہی انواد کر رکھا وہ ہی دکھا رہا ہے داس کے یہ خود انواد کر رہے ہیں اپنے آت سے کہ وہ پرماتمہ تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے وہاں ویرازمان ہے ایک دیسی ہے اور پھر بھی نیوں کے رامپال نے سنسکرٹ نہ آتی تو یہ تا پھر اناڑی ہے یہ نہیں چاہتے جنتا کا بھلا اور سچائی سماج میں پہنچ ہے ان کا کلیانو اس کے ان کا عدیسہ ہے کہ یہ پربھو بن رہے ہیں یہ پردھان بنے بیٹھے ہیں کوئی آچاریے کے پت بھی پاک ان بھوڑی آتماؤں کو داند کے نام پر ٹھگ رہا ہے ان سے پر چندہ لے رہا ہے ویدوں کو ویج کے سچتارت پرکاس کو ویج کے اپنا گزارہ چلا رہا ہے وہ لوگ ہی بھرمیت کر رہے ہیں جنتا کو لیکن ایب تک گئی وہ بات سو سو کس گئی جنتا سکشت ہے آدھونی کو پکرن ہمارے پاس ہے پروڈیکٹر آپ کے سمجھ سے اور پوستک میرے پاس داس کے پاس ہے آپ کے سروگ رو کروا دیتا ہوں اور دیکھنا بھگوان کی مہمہ آپ خود دیکھو گے اور دانتوں تلے انگلی دباؤ گے اور کس ہو گے انگلی مہر اسی دوستوں نے جو ظلم کر دیا سارت سماج کو بھرمیت کر دیا پروڈیکٹر آپ کی پریباسہ بگاڑ ڈالی نرہکار نرہکار کی تھیوری بنا گئے ان کا اپنا جو اگنا انبھاؤ ہے یہ کہ پروڈیکٹر آپ نرہکار ہے اور ایک دیس یہ نہیں ہے یہ ان کا اپنا اگنا اندھکار کا انبھاؤ ہے وہ گناہ ہین تھے وید گناہ ہین تھے نہ ان کے پاس بکتی ٹھیک تھی اب ہم نے بھگوان کو پانا ہے پرماتما کے لوگ مجھانا ہے اور زنم مرتو کے روگ کو صدا کے لئے ختم کرانا ہے تو اس کے لئے ہم نے سم یہ نرنے لینا ہوگا ویدوں کو ساستروں کو سمجھنا ہوگا کہ سدگرنت کیا بتاتی ہیں گیتا جی دہر نمبر سولہ کے سلوک نمبر 24 میں جو پرمان دیا ہے کہ تُو ساستر بھی دیتاک کا اپنی مرضی تے کوئی نام جاپ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اسے کوئی یوز نہیں ویدوں میں کیول اوم نام گیتا جی میں کیول اوم نام اس کی اتریت کوئی جاپ آپ کرتے ہو یوز لیس ہے آپ کا نام اور پھر سچیدانند گھنبرم کے بارے میں اس کو بھی ہم نے سدگرنتوں سے ہی سمجھنا ہے سدگرنت سنکیت کر رہے ہیں کہ ایک سچیدانند گھنبرم کی وانی ہے وہ بھگوان کے مخاربین سے بولی گئی ہے وہ قبیر وانی ہے اور اس قبیر وانی کا مرمج تتو درسی سنت آپ کو بتاوگا اور وہ تتو درسی سنت کیول تین نام کا جاپ دے گا اور تین نام کا جاپ وہ تین ستیتھی میں دیتا ہے سچیدانند گھنبرم کی وانی میں لکھا یہ بھی ایک سدگرنت ہے ان سبھی کو ملا کے سدگرنت کہتے ہیں جیسے پویتر چاروں وید پویتر شریمت بھگت گیتا جی اور پویتر سچیدانند گھنبرم کی وانی قبیر وانی یہ ہمارے ایتھنٹنگ سدگرنت ہیں اس کے ساتھ ساتھ پران بائیبل پویتر بائیبل پویتر پران پویتر قرآن یہ بھی سدگرنت ہیں لیکن ان سدگرنتوں پرانوں میں بائیبل میں قرآن میں یہ گیان جو ہے یہ کسی رسی سندھ فرشتے کا دیا ہوا ہے اور جو گیان وید اور گیتا اور سچیدانند گھنبرم کا ہے یہ پورن پرماتما کا دیا ہوا ہے جیسے پورن پرمیشور نے چیار وید اس کال کو دیئے تھے برم کو اس کے انتہ کرن میں بائی فورس پیڈ کر دیئے تھے اور پھر اپنی ہی رضا سے اپنی کرپا سے ان کو باہر نکلوا دیا تھا ہمارے لئے اس نے باہر نکلنے کے بعد جب ان کو چھانبین کی تو اس کو پتا چلا کہ سکسن بید جو پانچ ماہ ہے لاشٹ کا جو اس کا ویسے تھا یہ کٹھائی ہے یہ وید اس کے بھی بھاہ کر دیئے گے اپنے اپنے سیکسن وائز اس میں کیا پرکرن ہے تو اس کے عل کر دیئے وہ جو پانچ ماہ وید ہے سکشم وید جس میں پرمیشور کبیر دیو جی کے پانے کی ویدھی ہے اس کو ست لوگ جانے کی ویدھی تینوں منتر ورنی تھے کال نے وہ ناش کر دیا وہ پانچ ماہ وید سپا دیا اس پانچ ماہ وید کو پنر پرگٹ کرنے کے لئے پرمیشور کو آنا پڑا اور وہ گیانی میں سچی دانند گنبرم کی وانی کبیر وانی میں ہے تو پناتما اب ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ کال نے وہ منتر سمابچ کرا دیا وہ گیان سمابچ کر دیا سانکیتک بتا دیا کہ اوم تدست یہ پرمیشور کبیر دیا پرمیشور کے پانے کا منتر ہے تو ہم نے اس پرمیشور کی پیچان کرنے کے لئے اور یہ کلیر کرنے کے لئے یہ سپش کرنے کے لئے کہ کونسا منتر موقشتائق ہے اس کو بھی ہم نے صدگرنتوں سے ہی پرمانت کرنا پڑے گا اور صدگرنتوں سے باہر کا کوئی ہمسادنا منتر جاب کرتے ہیں ہمارا جیون ناسک ہے ویدوں میں اوم کیتریت کوئی منتر جاب کرنے کا نہیں ہے نہ گیتا جی میں گیتا جی میں ایک اور کلیر کر دیا کہ وہ یہ ایسا منتر ہے سنت دے گا وہ پرماتمہ کی وانی میں پہلے ہی بھی دمان ہے پرمیشور نے قبیر دیو نے کہا تھا بید میرا بید ہے میں نابیدن کے ماہیں اور جون بید سے میں ملوں وہ سکسم بید ہے سکسم بید پانچ ماہ اس بید میں جو لکھا ہے اس سے میری پرابتی ہے اس کو یہ بید جانتے ہیں چاروں بیدوں ہو گیاں نہیں اب پرمیشور کہتے ہیں سو ہم سبد ہم جگ میں لائے سار سبد ہم گوب چھپائے کسی بھی گرنت میں کسی بھی مہاپرس کی وانی میں کہ ان مہاپرسوں کو چھوڑ کر جن کو پرماتمہ ملے ہیں قبیر پرمیشور جن کو سیدھے آ کر ملے ہیں ان کو ساکشاتکار ہوا ہے ان کی وانی کو چھوڑ کر نہ پرانوں میں نہ ویدوں میں نہ گیتا جی میں نہ قرآن میں نہ بائبل میں یہ سو ہم سبد نہیں میں لگا